بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے کیوں مارے گئے تھے؟ خلقِ قرآن کا فتنہ کیا تھا؟ اور امام صاحب نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ امام احمد بن حنبل کے قاتل کون لوگ تھے؟ اور آپ کے جنازے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو امام احمد بن حنبل کے مکمل حالات زندگی کے حوالے سے معلومات فرام کریں گے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پتائش ماہ ربیہ اول سال ایک سو چونسو ٹھجری میں بگداد میں ہوئی اس وقت بگداد پر عباسیوں کی حکومت تھی آپ کے والد تیس سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے والد محترم کی وفات کے بعد امام صاحب کی پروریش اور نگداشت ان کی والدہ کے گندوں پہ آن پڑی خود امام احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور امام شافی کے شگر تھے اپنے زمانے کے مشہور علماء اکرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا انہوں نے مسرت احمد کے نام سے حدیث کی مشہور اور معروف کتاب تعلیف کی جس میں تقریباً چالیس ہزار احادیث ہیں امام شافی کے طرح امام احمد بن حنبل کی بھی مالی حارت بہت کمزور تھی لوگ انہیں بے شمار تحائف اور حدیہ پیش کرتے مگر آپ سب کچھ بانٹ دیتے ہیں امام احمد بن حنبل ابتدائی طالب حاصل کرنے کے بعد ایک سو اناسی ہجری میں علم و حدیث کے عصور میں مشہور ہو گئے اور ان کی عمر اس وقت محض پندرہ سال تھی سال ایک سو دراسی ہجری میں کفا کا سفر اختیار کیا اور اپنے استاد کی وفات تک وہاں مقیم رہے اس کے بعد دیگر شہروں اور ملکوں میں علم و حدیث کے حصول کی خطر سفر کرتے رہے امام احمد بن حنبل کی زندگی کا سب سے بڑا انتہان خلق قرآن کا فتنہ تھا یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو دعوت تھا یہ شخص بہت بڑا عالم فاظل تھا مگر بدقیدہ شخص تھا اس وقت عباسیوں کا جو خلیفہ تھا اس کا نام خلیفہ مامون رشید تھا قاضی احمد بن ابو دعوت خلیفہ مامون رشید کے بہت قریب تھا اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن ماز اللہ مخلوق ہے اس عقیدے کی اشارت کی جانی چاہیے اور دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا یعنی اس نے یہ کہا کہ قرآن ماز اللہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے یعنی یہ مخلوق ہے ناظرین یہ عقیدہ کفر تھا اور قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ مامون رشید کے دور میں اسی بدعقیدہ شخص نے شروع کیا تھا اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ایک شخص لبیت بن آسم سے لیا جو ایک یہودی تھا اور یہ وہ ہی بدبخت تھا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کیا تھا یہ ترہیت کے بھی مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا قاضی احمد بن ابو دعوت کی بات مان کر خلیفہ مامون نے سال دو سو اٹھارہ ہجرے میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے علماء اکرام سے اس بات کا اقرار لے کہ قرآن مخلوق ہے اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دیا جائے بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم کو بھی یہی حکم پہنچا اس نے وہاں کے علماء کو بھی بلا لیا ان میں امام احمد بن حمل بھی موجود تھے ان کے سامنے ممون کا حکم سنایا اور کہا گیا سب لوگ اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ نے فوراں فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے آپ کے ساتھ تین اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے ناظرین ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا آپ کے ساتھ تین اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے امام صاحب اور ان کے دو ساتھیوں کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا تیسرے دن اس نے تینوں کو بلا کر پھر اقرار کروانا چاہا آج بھی ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا اب امام صاحب کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہ گئے ساتھی کا نام محمد بن نور تھا ان دونوں کو حالت قید میں ترتوس روانہ کر دیا گیا اور محمد بن نور راستے میں ہی انتقال کر گئے امام احمد بن حل نے ان کی تجہیز و تقفیم کی ایسے حالات میں ایک دن مامون کا ایک درباری روتا ہوا آ کے پاس آیا اور بولا ابو عبداللہ معاملہ بہت سخت ہے مامون نے تلوار نیام سے نکال لی ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا یہ سنکے امام احمد بن حنبل نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹھیک دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اے اللہ اس فاجر کو تیرے حلم نے اتنا مغرور کر دیا ہے کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا اے اللہ اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ اور میں اس کے لئے سارے مشاکتیں برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں یہ دعا ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ رات کے آخر حصے میں ممون رشید کی موت کی خبر آ گئی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی مگر پھر مجھے معلوم ہوا کہ موتسم باللہ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور احمد بن ابوداد اس کا وزیر مقرر ہوا ہے تو صورتحال اور زیادہ خوفنک محسوس ہونے لگی ناظرین خلیفہ موتسم باللہ نے بھی امام احمد بن حنبل کو حکم دیا کہ اقرار کرو کہ قرآن مخلوق ہے مگر آپ رحمت اللہ علیہ مسلسل انکار کرتے رہے اس جرم کی بداش میں آپ کو بیڑیاں ڈال کر اٹھارہ ماہ کے لئے قید کر دیا گیا پھر خلیفہ موتسم باللہ کے بھرے دربار میں آپ کو اسی کوڑے مارے گئے اور آپ پر ظلم کی انتہا کر دی گئی اگر آپ نے پھر بھی کفر کا اقرار نہیں کیا اور آپ بھی ہوش ہو گئے کہا جاتا ہے جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے زخموں سے چور اور جسم سے خون نکلتے ہوئے نماز ادا کی اور فرمایا کہ ہماری حقانیت کی گوائی ہمارے جنازے دیں گے اسی حالت میں آپ اپنے ملک چلے گئے اور ان زخموں کی وجہ سے بیمار ہو گئے اور انہیں زخموں کی وجہ سے آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ناظرین خلیفہ موتسم کی رائے سے اختلاف کی پرداش میں آپ نے کوڑے کھائے مگر غلط بات کی طرف روچوں نہ کیا آپ کوڑے کھا کھا کے بے ہوش ہو جاتے ہیں مگر غلط بات کی تصدیق سے انکار کر دیتے انہوں نے حق کی پرداش میں جس طرح صوبتیں اٹھائیں اس کی بنا پر اتنی ہر دل عزیزی پائی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حکمران بن گئے ان کے انتقال کے وقت تقریباً آٹھ لاکھ سے زائد اشخاص بغداد میں جمع ہوئے اور نمازی جنازہ پڑھی اور پچاس ہزار لوگ کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہوئے ناظرین امام احمد بن ہنبل کی عمر کا ایک طویل حصہ جیل کی تنگ و تاریخ کوٹریوں میں بسر ہوا پاؤں میں بیڑیاں پڑھی رہتی ترہ ترہ کی عزیتیں دی جاتی تاکہ آپ کسی طرح خلق قرآن کے قائل ہو جائیں لیکن وہ عزم و امان کا حمالیہ ایک انچ تک اپنے مقام سے نہ سرکا حق پر جی اور حق پر وفات بھائی آپ کا شمار فقہ کے چار بڑے اماموں میں کیا جاتا ہے آپ کا مزار انوار الحاشمیہ اردن میں واقعہ ہے